بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو رات گے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور رب تعالی کی ذات کا وعدہ ہے کہ سچ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ کر رہتا ہے اور آخری فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوا کرتی ہے اور ایک مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا نو مئی کے واقعے کے ٹھیک تین سو تئیس دن بعد جی ہاں نو مئی کے واقعے کو تین سو تئیس دن گزر چکے اور آج آخر کار تین سو تئیس دنوں کے بعد راز فاش ہو گیا نو مئی کا اور اب تک کی اب تک کی ہوش ربا اور خوفناک ترین ویڈیو سامنے آئی ہے جو اس وی لاغ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اہم ترین شخصیت کا استفاہ وہ معاملہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کے گوشت گزار کریں گے دونوں معاملات کے درمیان تعلق کیا ہے یہ بھی حماد اذر کی زبانی آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ تمام تر وہ معاملات ہیں جن کو پاکستان کے روایتی میڈیا ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اندر جگہ نہیں دی جاری لیکن ہم نے کیونکہ یہ تمام تر چیزیں وعدے کے مطابق آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو جناب تیاری پکڑ لیں اب تک کی ہوش ربا اور خوفناک ترین ویڈیو جس میں باقاعدہ طور پر نام لیا گیا ہے ان صاحب کا ان شخصیت کا کہ جس نے یہ نو مئی کا سارا کا سارا واقعہ پلان کیا ترتیب دیا جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے پہلے حماد ازر کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اطلاعات کے مطابق ایچیسن کالج کے پرنسپل مسٹر تھامسن کو نو مئی کے واقعے کی اف آئی آر میں نامزد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اے ایس آئی بلو چھلڑ کے مطابق سید بابر علی اور تھامسن نے پٹرول بم بنا کر ایک ہی لمحے میں لاہور کے سات مقامات پر حملہ کیا نیچے انہوں نے لکھا ہے پیروڈی کیوں کہا ہے تھامسن کو ایچیسن کالج کے پرنسپل کو نو مئی کے ساتھ کیوں لنک کیا کیونکہ اسی طرح کے معاملات نو مئی کے حوالے سے موجودہ حکومت مافیا ہینڈلرز سہولتکار پی ڈی ایم ٹو اور پی ڈی ایم ون کی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور اب یہ تمام تر معاملہ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں اس میں کھل کر سامنے آگیا ہے لیکن پہلے ذرا بات کر لیں ایچیسن کالج کے پرنسپل کی عمران خان بھی ایچیسن کے اندر پڑے ہیں ایچیسن کالج کے پرنسپل مسٹر تھمسن نے دے دیا ہے جناب استفعہ اور اب ان کے استفعے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی جناب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں سامنے کیونکہ آج الزام لگایا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے اور کہا گیا تھا جناب کے چالیس لاکھ تنہا لے رہے تھے ایچیسن کالج کے پرنسپل تو جناب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہونے والی تھی تو اس لیے پھر جناب انہوں نے استفعہ دے دیا بچنے کے لیے ایک تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے یہی جملہ آتا ہے عمران خان مرشد نے کیا آئیڈیل جملہ کہا ہے اور یہ جو بلیگ الرحمان نامی شخص جس کو گورنر لگایا ہے اور جو کہ باقاعدہ طور پر ایک جرنیلی لونڈا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ تمام ترچیزیں ثابت ہو چکی ہیں ذرا ماحول دیکھئے نا عمران خان کی قومت گرانے کے بعد کس قسم کے کون سے کردار سامنے آئے تو یہ موصوف بھی ان کے اندر شامل تھے اچھا اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جناب گورنر پنجاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چالیس لاکھ تنخواہ لے رہے تھے یہ اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی ارے ایک تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اوپر سے پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں مرشد کا جملہ سنا رہے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے میں کھولتا ہوں یہ یہ جو بلیگ الرحمان صاحب ہے نا ان کا راز میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں اور چالیس لاکھ تنخواہ کون دے رہا تھا زور زبدستی لے رہا تھا وہ وہ حکومت دے رہی تھی نا ریاست دے رہی تھی کیوں دے رہے تھے کوئی وجہ تھی نا جس کی وجہ سے چالیس لاکھ تنخواہ وہ لے رہا تھا تو تحقیقات کس بات کی ہیں تحقیقات کس بات کی ہیں کہ چالیس لاکھ تنخواہ لے رہے تھے تو تحقیقات شروع نہ ہو جائیں وہ کیا زبردستی چالیس لاکھ تنخواہ لے رہے تھا قومی خزانے میں سے چوری کر لیتا تھا تنخواہ جو ہے وہ نوازشیف کی طرح یا بیٹے سے ترخواہ نہیں لیتا تھا تو فارغ ہو جاتا تھا اقامے کے اوپر معاملہ کیا تھا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے پاکستان کے تمام تر ادارے اب تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ایچیسن کالج کو بھی اس لیے تو تباہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں پر عمران خان پڑا تھا عمران خان یہاں سے پڑھ کے گیا ہے یہ کہیں آپ کا بخص تو نہیں ہے معاملہ کیا نکلے ہے معاملہ یہ نکلے ہے کہ جناب گورنر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے جو فیورٹ ہیں نون لیگ کے ان دنوں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں آہا چیما صاحب جن کو جاڑ پونچ کے دوبارہ سے لائے گیا ہے آہا چیما صاحب کے بچے تھے جناب ان کی فیس ماف کرنی تھی جناب ان کے جرمانے ماف کرنے تھے کیا وجہ تھا جی کہ آہا چیما کے دو بچوں کی تین سال کی فیس اور جرمانے جو ہیں وہ جناب ماف کر دیے جائیں گورنر سے انہوں نے ماف کروا لیے اور گورنر پنجاب نے کہا کہ بچوں کا داخلہ جو آپ نے خارج کیا ہے اس وجوات کی بنا پر وہ جناب آپ کی آرڈر بھی ہم کر دیتے ہیں مسترد اب یہ معاملہ تھا اور اب کہہ کیا رائے بورڈ آف گورنر کہ اگر سرکاری ملازمین کو ہم اس قسم کی کوسحلت دیں گے تو عوام کی جانب سے جناب اعتراضات آئیں گے اب کیونکہ ہوا یہ کہ کالج کی پالیسی یہ تھی پرسپل اچسن کالج نے کالج کی پالیسی کے مطابق بچوں کی چھوٹی کی درخواست منظور کی اور کالج کی پالیسی کے تحت چھوٹی کے دورانیے کی فیس کی ادائیگی کا حکم دیا اس کے بعد اہا چیما کی اہلیہ جناب فیس مافی کے لیے گورنر پنجاب بلیغ اور ریمان صاحب کے پاس سیلی کی درخواست دے دی اور کہا گیا جناب اہا چیما تنخواہ دار ہیں اتنی فیس نہیں دے سکتے ہمارے یار دوست اہا چیما صاحب کے احساسے اربوں روپے کے نکال کر بھی سامنے لے آئے ہیں شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اتنے مہنگے کالج اور سکولوں کے اندر اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر فیس مافی کہاں سے آگئی آپ افورڈ کر سکتے ہیں تب ہی تو پڑھاتے ہیں اور آپ چالیس لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں اور فلان بھئی کس سیکٹر کا یہ کالج یا سکول ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے اور پھر اس کے بعد جناب ذاتی وجوات کی بنا پر جو ہے وہ والد یا والدہ کے شہر چھوڑنے پر طویل رخصت ٹھیک ہے لیکن فیس یہ سب کچھ پالیسی کے مطابق ہے نا اب جناب ایجسن کالج کے پرنسپل نے سکول جائن نہ کرنے پر اہچیما کے بچوں کا داخلہ کینسل کیا اور اس کے بعد پھر جب داخلہ ہوا تو انہوں نے کہا جناب فیس بھی اب آپ نے دینی ہے داخلہ خارج کرنے کے پرنسپل کے آڈر گورن پنجاب نے بعد میں مستد کر دیے اور فیس بھی ماف کر دی اور اس کے بعد پھر یہ سارا کزیہ ہوا سارا معاملہ ہوا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے جناب کے ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب جناب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب نے ایچیسن کالج کے پرنسپل سے رابطہ کر لیا ہے اور استفعہ واپس لینے کی درخواست کر رہے ہیں بھئی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کے چارجز تھے بڑی تحقیقات ہوں گی بڑے ڈائلاگ بلیگ اور رحمان صاحب نے بولے تو پھر یہ ذرائع کیا کہہ رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے ان سے رابطے کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو کیا معاملہ تھا عطا تارڑ صاحب نے رابطہ کر لیا مائک تھامسن سے اور کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ سیاسی مداخلت اور ایتھی کالج کے اندر اور ایتھی کالج دہور کے پرنسپل نے اس وجہ سے استفاہ دیا اور پھر گورن پنجاب نے استفاہ منظور بھی کر لیا اور گورن پنجاب نے کیا کیا تھا کہ مائک تھامسن کی مرضی کے برخلاف اہت چیما کے بچوں کی تین سال کی فیس ماف کر دی اور بچوں کا داخلہ منصوف کرنے کا مائک تھامسن کا فیصلہ بھی واپس کر دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے استفاہ دے دیا گورن پنجاب کہتے ہیں جناب کے انکواریوں سے بچنے کے لئے استفاہ دیا ہے دوسری طرف ایچیسن بورڈ آف گورنر کے رکن بابر علی یہ کہہ کر پہلے ہی مصطفی ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کسی پرنسپل کو مائک تھامسن سے زیادہ اندہ طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے کام کرتے نہیں دیکھا اور بجائے یہ کہ ان کی خدمات کو آپ سراہیں آپ اس قسم کی ارکتیں کر رہے ہیں اور اب جناب اتا تارڈ نے رابطہ کیا ہے استفاہ واپس لینے کی درخواست کیا ہے اور کہا جناب آپ کے درمیان اور گورنر پنجاب کے درمیان معاملے کو خوش اسلوبی سیل کریں گے بھئی کیا انگریز ہیں وہ ان کے دور میں اور طرح کا میرٹ ان کے ملک کے اندر اور طرح کا قانون اور طرح کا میرٹ ہے انہوں نے کوئی ماسی ویڈا نہیں بنا رکھا ملک کے آئین اور قانون کو آپ کی طرح سے جس کا جو دل کرے کرے یہی تو وہ معاملات ہیں جو آپ اپنے بندوں کے ذریعے چاہے گورنر اور وزر اعلیٰ اور وزر داخلہ لگا کر کیا کرتے ہیں تو یہ تھا جناب اس کے اندر معاملہ اداروں کو تباہ کرنے بے طلعے ہیں اہمدرین شخصیت کا استفاہ آ گیا اوپر سے سوشل میڈیا کے پر پیروڈی بھی چل رہی ہے کہ ڈالیں ان کو بھی ایجسن کالیج کے پرنسپل کو بھی ڈال دیں نو مئی کے اندر اور کہیں جناب یہ بھی بوتل بم بنایا کرتے تھے انہوں نے بھی سات مقامات پر ایک وقت میں لاہور کے عملہ کر دیا تھا کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے ہم ویڈیو رکھتے ہیں پہلے کچھ دیگر چیزیں ہم آپ کے گوشت گزار کریں تو جناب پی ٹی آئی نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن سے متعلق اپنی جائزہ رپورٹ آپ پبلک کریں تو پبلک کرنی چاہیے سمحالنے کے لیے تھوڑی دی ہے اور ترجمان پی ٹی آئی رہو فسن نے دیگر پارٹی رینواؤں کے امراہ یہ پریس کانفس کی ہے اور انتخابی جائزہ رپورٹ کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے ہو چکی ہے تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی تو انہوں نے کہا جناب یہ رپورٹ انتہائی حساس اہم ہے کہ یہ الیکشن کمیشن وہی سے لپیٹا لپیٹی کر کے غائب نہ کر دیں آپ اسے پبلک کریں آپ کس لیے آئے تھے یہ رپورٹ کوئی الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کے لیے نہیں آئے تھے آپ اس کو پبلک کریں عوام کو پتا چلے کہ الیکشن کے اندر ہوا کیا ہے پھر مزمل اسلم نے مزید بھی چیزیں بتائیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن پاکستان کو اتخابات سے متعلق خطشات کو دور کرنا چاہیے یہ کہا انہوں نے تو خطشات کیسے دور ہوں گے نون لیک اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ملتا ہے اور پچھلے دو سالوں سے پی ٹی آئی کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کہتے ہیں وہاں جائیں جناب تمام تر فورم جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف وہاں جا چکی ہے استعمال کر چکی ہے پورے دو سال کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر رہے اور پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے عدالتی فیصلہ ختم نہیں کر سکتی لیں سپریم کورٹ کے اندر سے یہ آواز اٹھ کی ہے جیسے یہیہ کا تحیات نالی کیس میں نوٹ آ گیا یہ بھی بڑی خبر ہے وہ جو نوازشیب کا فیصلہ بڑی دھوم دام سے دیا تھا نا سپریم کورٹہ پاکستان نے جیسیس قاضی عیسیس صاحب کی سربائی کے اندر اس کے اوپر بھی یہ اصل بات سامنے آگے فارغ ہو گیا وہ بھی اس نوٹ کے ساتھ کہ جناب کوئی ان کے پاس ری وزٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا کہ جناب عدالت کے پاس ایسا کسی ڈیکلیشن کا اختیار نہیں کہ وہ تحیات نالی اس طرح سے کر لیں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ون ایف کے تحیات نالی کے فیصلے کو انہوں نے قلدم قرار دیا تھا اور جناب جیسیس جی آفریدی نے کہا کہ سمیلہ بلوج کیس کے اندر سابق چیف جسس عمرتہ بندیال کے فیصلے کی امائد کرتا ہوں اور سمیلہ بلوج کیس میں تحیات نالی مدت الیکشن ایکٹ میں پانچ سالہ مدت پر حاوی ہے سادہ قانون سازی ان الیکشن ایکٹ اسی پریٹ فارم کے اوپر ہم کہتے رہے حوام کو چیختے رہے چلاتے رہے عدالتوں کو چیف جسس قاضی فائز ایسا صاحب کو کہ کیسے آپ ایک سادہ اکسیل سے بنائے گے پارلیمنٹ ایکٹ کو کس طرح سے آپ اس کو تمام چیزوں کے اوپر حاوی قرار دے سکتے ہیں قانون نہیں آئین کے اندر ترمیم تھی اس کے بعد یہ معاملہ ہونا تھا وہ آپ نہیں کر سکے پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتی اٹھارمی ترمیم میں آرٹیکل سکری ون ایف میں عدد کا تیین نہیں کیا گیا متعد رہنا چاہیے کیونکہ سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ ترمیم منظور کی تھی اور میری نظر میں وہ فیصلہ درست تھا عمرتہ بندیال صاحب کا سمیلہ بلوچ کیس کے اندر ایسا ہی ہے نواز شریف صاحب کی یہ نائلی ختم اس طرح سے نہیں ہونی تھی لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب سادہ کانچ چٹا ہے دوسری طرف جناب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جلاس کے حالے سے بڑا جناب کہ جناب وہ یہ ہو گیا جی بڑا اختلاف تھا جی بڑا یہ پیپس پارٹی کے نون لیگ کے اندر جاب ہوتے آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے جناب مختف رائے ہوتی ہے جہاں پر بھی ایسا ہی ہے پارٹی کے اندر مختف رائے ہے اور جان بوجھ کر اس کو اس طرح سے پورٹی کرنے ہیں جناب کہ وہ جی جلاس کا تلخ جملے ہوئے جی جناب اس کے اندر نیاز اللہ نیازی اور شیر عبضل مروت کے درمیان جناب تلخ کلامی ہوئی اور یہ فیصلہ اور فلاں فیصلہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے یا آپس میں نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ اس طرح پورٹی کر رہے ہیں کہ بتا نہیں خدا نہ خواستہ کو پاکستان تحریک انصاف کو ٹوڑ پورٹ رہی ہے یہ اس میں کیا ہو گیا بھائی مختلف رائے ہوتی ہے بالکل ٹھیک کہا شیر عبضل مروت نے بھی اور نیاز اللہ نیازی دونوں کے اپنی رائے ہے انہوں نے پوچھا بلے باز کو کون لائے تھا انہوں نے بتایا جناب کہ بلے باز کو لانے والے کی پارٹی میں قربانی ہیں خیر علی محمد خان نے بھی جب یہ معاملہ رفع دفع کریا تو کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ بلے باز سمیت دیگر جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کا دیکھا جانا چاہیے کہ کس طرح سے کس نے کروائے فردوس شمیم نقفی نے کہا کہ شیر عبضل مروت کے ساتھ کسی کو رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی اسے پڑائے سمجھائے ہم بیانیاں بناتے ہیں یہ اپنے لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں اور شیر عبضل مروت نے کہا کہ مشکل دنوں میں پی ٹی اے کو لیڈ کیا ہے میرے خلاف وہ لوگ بات کرتے ہیں جو کہ گھروں سے نہیں نکلتے خیر رائے ہیں نا مختلف یہ اور عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے نام کے اوپر یہ کٹھے ہیں اور پاکستانی عوام پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو ووڈ دیتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں تو چلتی ہیں لیکن وہ ایک ماحول بنانے کے لیے یہ ہو گیا جی فلاں ہو گیا اور دوسری جانب کیا ہے خواجہ آصف کے پیانات سنیے جاوے لطیف کیے بھی ایک بیان بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں معاملہ کیا ہے کیا چاہتے ہیں کیا ہاتھ ہوا ہے نوازیب کے ساتھ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں سامنے اور یہ ہاتھ کیوں ہوا ہے ظاہری بات ہے جب وہ اس قسم کی ڈیلے کریں گے ایک آئینی قانونی حکومت کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امریکہ کے کہنے کے اوپر مل کر گرائیں گے تو پھر یہی ہوگا خواجہ آصف صاحب کو کیوں گھر جانے کی جلدی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گھر کا راستہ معلوم ہے انہیں پتہ ہے کہ معاملات ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے اور دوسری طرف سرفاز بکٹی صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری سٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے وزرالہ بلوچتان کی ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں شامل ہونے کی انہوں نے پیشکش کی ہے تو ناراض بلوچوں کو جنہوں نے اتھیار اٹھائے ہوئے تھے انہیں قومی دھارے میں آپ شامل کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور یہاں جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی انتخابی آئینی قانونی جماعت پاکستان طریقے صاحب جس نے پورے ملک سے تین کروڑ سے زائد ووٹ لیے ان کے اوپر آپ پبندیاں لگاتے ہیں ان کو جلسے نہیں کرنے دیتے تیس مارچ والے دن شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو ناراض بلوچ جنہوں نے اسلہ اٹھائیا تھا انہیں شامل کریں دھارے کے اندر اور یہاں جو دھارے کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ملک سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی اور اب یہ تفصیلات عدالتوں نے مان مانگ لی ہیں کہ نو مئی کے کتنے لوگ فوجی عدالتوں میں بے قصور نکلے اس کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں چیزیں ہو جائیں گی واضح اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب وہ اہم ترین ویڈیو ذرا ذرا اہم ترین ویڈیو ذرا جو اہم ترین ویڈیو ہے ذرا اس کو ذرا سنیے آپ کو طرح پتا چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ اصل میں معاملہ کیا ہے نو مئی کو ہوا کیا تھا تقریبا یہ کوئی ڈیرھ منٹ کی ویڈیو ہے مئی کا واقعہ اگر ہوا ہے اگر ہوا ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی موسیٰ نقمی نے تبایا تھا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہوا نہیں تھا یہ ایک منصوبہ بننی سے ایک جی جی یہ کون ہے یہ جعوید لطیف صاحب ہیں اب تک کی خوفناک ترین ویڈیو ہے یہ یہ پہلی مرتبہ اس بندے کا نام لے لیا ہے انہوں نے ہم نے نہیں لیا مئی کا واقعہ اگر ہوا ہے اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی موسیٰ نقمی نے تبایا تھا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہوا نہیں تھا یہ ایک منصوبہ بننی سے ایک بیانیاں بنایا گیا یا ایک ڈراما رچایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ماہ کے بعد آج کم از کم قوم کو کلیر کریں کہ وہ باقی ہوگا ہے یا نہیں اور دوسرا جنہوں نے میاں صاحب یہ تو خود بانی چیئر میں نمراہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن کریں کہا لیں کون ہی پھر کر رہا کون ہی خات لکھے دالت کو کہیں کاشت صاحب آپ سے بہتر کوئی اور جانتا نہیں ہے حالت یہ ہو کہ آپ اپنے ٹیم بھی نہ بنا سکیں پرفارم کرنے کے لیے پوشنگ ٹرانسورٹ تو دور کی بات ہے پوشنگ ٹرانسورٹ دور کی بات ہے آپ اپنے ٹیم بھی نہ بنا سکیں جاوے لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایسے قومت کے متعلق ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ ہیں کیوں ان کو لگایا گیا وہ نام لے رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہا جا رہا ہے محسن نکوی صاحب نے کرایا اور پھر محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ ہیں تو اس لیے پھر انہوں نے لگایا نا کہ وہ ساتھ ساتھ چلائیں آگے ٹوریں کہ جنہوں نے کروایا تھا وہ کہیں ان کا پھر دوبارہ سے نام نہ آ جائے باقی سارے آپ سمجھدار ہیں اپنا بہت خیال لکھے گا دعویوں میں حد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیجئے گا